بہتیرے لوگ جو خانہ کعبہ کا حج اوم عمرہ کرنے کی لالسہ رکھتے ہیں پرنتو ان کے پاس سواری اوم پاتھے کا خرچ نہیں ہے تو سروشکتی مان اللہ نے اپنی وشال دیا سے ان کے لیے تدھائن لوگوں کے لیے سرلکارج نردارد کیے ہیں جن کا پن حج اوم عمرہ کے سمان ہے انہی میں سے ایک یہ ہے کہ جس نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی پھر بیٹھ کر اللہ کا ذکر ارثات جاپ کرتا رہا یہاں تک کی سرج ادھے ہو گیا پھر اس نے دو رکعتیں پڑھی تو اسے ایک حج اوم عمرہ کا پرن پرابت ہوگا پورا 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 ارثات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا شبد کا ان لیک تین بار کیا جس نے اپنے گھر میں وضو کیا پھر مسجد قبا آیا تتھا اس میں نماز پڑھی تو اسے ایک عمرہ کے سمان پرن ملے گا تتھا رمضان میں عمرہ کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے جو ویقتی اپنے گھر سے وضو کر کے فرض نماز کے لیے نکلے تو اس کے لیے حج کا احرام باندھے ہوئے محرم کے سمان پرن ہے جو ویقتی چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے نکلے تتھا اس کے اٹھ کھڑا ہونے کا ادیش کے ولی یہی نماز ہو تو اس کے لیے عمرہ کرنے والے کے برابر ثواب ہے جس نے کسی حاجی کو تیار کیا اتھوہ اس کی انوپستیتی میں اس کے پریوار والوں کی دیکھ وال کی تو اس کے لیے اسی حاجی کے سمان عجر ہے تتھا پہلے والے کے عجر میں کچھ بھی کمی نہیں ہوگی اسی پرکار سے حج عمرہ کے سمان پرنے دنانے والا ایک ایسا کرم ہے جس کو ہر ایک آدمی سہجتہ کے ساتھ انجام دے سکتا ہے جو کی پرتیک فرض نماز کے پتشات تیتیس تیتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ ایوم اللہ اکبر کہنا ہے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے ورنیت ہے وہ کہتے ہیں کہ نردھن لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوہ میں اپستیت ہوئے تتھا کہا دھنوان ایوم سمردھے لوگ دھن کے کارن اچھ شڑینی ایوم شاسوت سورگ پرابت کر چکے جبکی جس پرکار سے ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی پڑھتے ہیں تتھا جس پرکار سے ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں پرنتو دھن دولت کے کارن انہیں ہم پر اچھتہ پرابت ہے کیونکہ وہ لوگ دھن ہونے کے کارن حج کرتے ہیں عمرہ کرتے ہیں جہاد کرتے ہیں تتھا دان پنے کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو میں تمہیں ایک ایسا عمل بتاتا ہوں یدی تم اس کو کرنے لگو تو جو لوگ پنے میں تم سے آگے بڑھ چکے ہیں انہیں پالو گے تتھا پھر تمہارے درجہ تک کوئی نہیں پہنچ پائے گا ایوم تم ان کے مدھ سب سے اتتم رہو گے سوائے اس کے کی کوئی ویکتی تمہارے ہی سمان کرم کرنے لگے تم لوگ پڑھتے ہیں ایک نماز کے پسچات تینتیس تینتیس بار سبحان اللہ الحمدللہ ایوم اللہ اکبر کہو